اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں ہم آدل مدین راج نئی ویڈیو پر ساتھ آپ کی سکر میں حاضر ہوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکر کر لیں اور بیل آئیکن پر کلی کر لیں تک کہ نہیں آنے والی انفرکیٹ ویڈیو آپ کو ملے سکے آج جس سکسیت کا میں ذکر کروں گا اس کا نام ہے ایک بہت ہی مشہور کمپنی جس کا ذکر بلکہ پوری دنیا میں اسٹم پر پوری دنیا میں ان کا نام لکھ جاتا ہے اور وہ ایک گاڑی بنانے والی کمپنی کے مالک ہیں جن کو ہنری فورس کے نام سے جانا جاتا ہے ہنری فورس اتنا کامیاب کیس طرح ہوئے ان کے پاس اتنی دولت کیس طرح آئی یہ راست آج آپ کو میں بتاؤں گا کہ کیا میں ان کی وجہ کیا تھی ہوا اس طرح کہ جو ان کی گاڑی وی ایٹ لانچ کی وہ ایٹ سلنڈر گاڑی جب ان لوگوں کے اس پارے میں پتا ہے کہ جو گاڑیوں کو سمجھ دیں بھی ہیں ان نے اپنی کمپنی کے تمام ملازمی جو انجینئرز نے ان کو بلا لیا اور ان سے کہا کہ مجھے ایسا ہی جن تیار کر کے دول کے جسٹ کے اندر آرٹ سلنڈر ایک ہی وقت میں ایک ہی ڈانچے میں آ سکیں جب یہ خواہش ان لوگوں نے اپنے انجینئرز کے آگے رکھی تو انجینئرز ایک داؤں حیران ہو گیا اور ان لوگوں نے کہا کہ ایسا تو ناممکین ہے ایسا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ان لوگوں نے کہا ہم لازمی نے کہا کہ ایسا تو ناممکین ہے فورٹ نے کہا کہ جی آپ کوشش تو کریں آپ وقت کی اور پیسے کی قدر نہ کریں وہ میں جانوں میرا کام آپ یہ مجھے بنا کے دیں چیز ان سب نے کہا کہ پہلے تو ان نے کہا کہ یہ ممکین نہیں لیکن پھر انہوں نے کوشش کرنا شروع کی ایک مہینہ گزر آج جب مہینے کے بعد فورٹ نے ان کو بلایا کہ کیا ڈزارٹ نکلا تو انہوں نے کہا کہ جی کوئی ڈزارٹ نہیں نکلا کیونکہ یہ تو پاسیبل نہیں ہے انہوں نے کہا کہ آپ اس چیز کی ٹینشن نہ لیں آپ پیسے کی فکر نہ کریں آپ مجھے یہ انجن بنا کے دیں آپ ورک تو کریں کوشش تو کریں چھے مہینے گزر گئے چھے مہینے کے بعد پھر پوڑ نے امام اپنے جو انجینئر سن کو بلایا ان سے کہا کہ کیا ڈزارٹ نہیں کلا میں نے کہا جی کوئی ڈزارٹ نہیں نکلا اور نہ نکل سکتا ہے پوڑ نے پھر ان سے کہا کہ نہیں آپ کوشش کر رہے ہیں انسان یہ ہو جائے گا یہ بنے گا یہ نمکن کچھ بھی نہیں ہے یہ ہو جائے گا اور یہ ہم کر کے دکھائیں گے آخر یہ ہوا کہ سال چھے مہینے مزید گزر گئے تو پھر جب فورڑ نے ہم سب بلایا کہ کیا بنا تو ہم نے آگے سے یہی جواب کیا کہ ہم سے یہ نہیں ہو سکتا یہ ایسا انجن ایسا دانچہ ہم نہیں تیار کر سکتے جس ایک دانچے میں آٹھ سلنڈر ایک ایٹ ٹائم یوز ہو سکتے ہیں اچھا بات مختصر کچھ ٹائم اور گزرا تو جو کوشش کی گئی تھی جو سٹارٹ کی گئی تھی اور جس پہ پیسہ فورڈ جو تھا ہینری فورڈ جو پیسہ لگا رہا تھا اس کو کامیابی مل گئی اور اس کے نتیجے میں آٹھ سلنڈر گاڑی آج ہماری آنکھوں کے سم نے وہ چل لے رہی ہے جس کی وجہ سے فورڈ جو ہے وہ ایک ایسے لیول پہ پہنچ گیا گیا جس سے پہنچنا ناممکین تو نہیں اس میں اپنی جو فیلڈ میں اس میں بہت آگے وہ چلا گیا اچھا فورڈ اس ہنری فورڈ سے ہمیں کیا سبق کیا ملتا ہے یہ سبق ان لوگوں کے لیے کوشش آپ ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز ناممکین ہے یہ نہیں ہو سکتی ایسا آپ ایسا جب کہیں گے کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی تو اس سے تو نہیں ہونا آپ کوشش تو کریں کوشش کریں گے تو وہ کام آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا لیکن ہم لوگ ہم میں سے بیشتر لوگ ایسے ہیں کہ جو کوشش کرنا ہی نہیں چاہتے جب ان کو کوشش کام کے بارے میں کسی بھی کام کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ پہلے نہ کر دیتے ہیں جو لوگ کے ناکامی کا بائیس بھی بنتی ہیں تو لہٰذا میں آپ میری اس ویڈیو سے آپ کو یہی سبق ملنا چاہیے دیکھیں ہم نے بہت ساری ایسی مثالیں اس دنیا میں موجود ہیں بہت ساری مثالیں ہم اپنے اسلام میں اٹھا کے دیکھنے اسلام کی کتابوں میں اٹھا کے دیکھنے تو ہمیں بہت سارے ایسے سائنسدان ملیں گے بہت سارے ایسے جنگجو ملیں گے بہت سارے ایسے لیڈر ملیں گے جنہوں نے اپنے پوشش کے ذریعے اس پورے دنیا پہ حکومت بھی کی لیکن یہ بہت تھا کہ جو دیکھیں گاڑی کے ریلیٹیڈ ہر بندے کا انٹرسٹ آج کل ہے گاڑی میں تو اس لیے میں نے آپ کو تھوڑا سا یہ مثال دی کہ دیکھیں اگر وہ ایک کمپنی کا آنر جو ہے جس کو انجینئر جو اس چیز کو اتنا نہیں سمجھتا لیکن جس نے اپنا آئیڈیا دیا آئیڈیا دیا آئیڈیا دیا اس کی خواہش بھی تھی دونہ چیزیں جب شامل ہوئی تو اس نے جو انجینئر سے ان سے کہا کہ آپ اس پر کوشش کریں انشاءاللہ وہ کوشش کی تو وہ کامیاب ہوگی آج کی ویڈیو میں اتنا انشاءاللہ نئی ویڈیو میں آپ کو مزید معلومات دیں گے لوگ